السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا نساب کیا ہے زکاة کی ادائیگی میں سونے اور چاندی کا نساب کیا ہے یعنی میرے پاس ہمارے پاس کتنی مقدار میں سونا ہو جاتا ہے یا کتنی مقدار میں چاندی ہو جائے کہ اس پر زکاة ہم پر واجب ہوگی اسی طرح زکاة کتنی نکالنی ہے یہ انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سنن نبی دعوت کے حدیث ہے جس کے راوی علی روی اللہ تعالی عنہ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث انشاءاللہ حسن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس دو سو درہم ہو جائیں تو تمہیں اس میں سے پانچ درہم نکالنے ہیں دو سو درہم ہو جائیں تو پانچ درہم نکالنے ہیں اسی طرح آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے پاس بیس دینار ہو جائیں تو اس میں سے تمہیں نصف دینار نکالنا ہے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کسی مال میں زکاة نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے تو گویا کہ سونے اور چاندی میں ہمیں زکاة نکالنی ہے سونے کا نساب کیا ہے جو نبی نے بتایا سونے کا نساب ہے بیس دینار اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اس کا وزن کتنا ایک دینار کا وزن کتنا ہے علماء کرام نے بیان کیا کہ ایک دینار کا وزن سوہ چار گرام تو اس اعتبار سے بیس دینار کا وزن ہوگا پچاسی گرام تو اگر کسی انسان کے پاس پچاسی گرام سونا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے زکاة نکالنی ہے اور زکاة کتنی نکالنی ہے چالیسوہ حصہ یا دھائی فیصد چالیسوہ حصہ یا دھائی فیصد آپ کو سونے میں سے زکاة نکالنی ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک کنفیوزن آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سارے علماء کرام سے سنا یہ ہے کہ سونے کا نساب وہ سارے سات تولہ ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سونے کا نساب پچاسی گرام ہے اور آج کے حساب سے پچاسی گرام کا مطلب یہ ہوا سارے آٹھ تولہ تو علماء کرام سارے سات تولہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سارے آٹھ تولہ تو یہ فرق دونوں میں کیوں ہے کیا یہ تعارض ہے تکراؤ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکراؤ نہیں ہے بلکہ ایک تولہ کتنے گرام کا ہوتا تھا یہ معیار زمانے کے لحاظ سے بدلتا رہا ہے پرانے وقتوں میں یہ معیار یہ تھا بعض وقتوں میں پرانے وقتوں میں معیار یہ تھا کہ تقریباً گیارہ پوائنٹ گیارہ اشاریہ چھانسٹھ گرام سونا ایک تولہ کہلاتا تھا یہ معلومات آپ کو نیٹ پہ بھی مل سکتی ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک تولہ بعض وقتوں میں گیارہ اشاریہ یا گیارہ پوائنٹ چھانسٹھ گرام کا ایک تولہ ہوا کرتا تھا اور بعد میں انگریزوں کے زمانے بلکہ شرور میں انگریزوں کے زمانے میں ایک تولہ تقریباً گیارہ اشاریہ تیس اور کچھ بنتا ہے تقریباً گیارہ اشاریہ تیس گرام یہ ایک تولہ ہوتا تھا اس زمانے کا تولہ گیارہ اشاریہ تیس گرام کا ہوتا تھا اور ہمارے زمانے کا تولہ دس گرام کا ہوتا ہے اگر آپ حساب کریں گے گیارہ اشاریہ تیس کا حساب آپ ساڑے ساتھ تولہ کے حساب سے کریں گے تو پچاسی گرام ہی کے لگ بھک آئے گا پچاسی گرام سے چاہتے تھوڑا زیادہ آ رہا ہے لیکن لگ بھک اتنا ہی آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا حساب غلط نہیں ہے جو لوگ پچاسی گرام کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ساڑے ساتھ تولہ کہتے ہیں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے پہلے تولے کا حساب گیارہ پوائنٹ تیس کا تھا آج ہمارے تولے کا حساب دس گرام ہے اس وجہ سے یہ فرق بتانے میں آتا ہے اس لئے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو سونے کا نساب پچاسی گرام ہے اس پر ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو ڈھائی فیصد کے حساب سے اس پر زکاة نکالنی ہے چاندی کا نساب نبی نے کیا بتایا کہ چاندی کا نساب دو سو درہم بعض روایتوں میں اوقیہ کہا گیا کہ پانچ اوقیہ تو ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ اوقیہ دو سو درہم کا ہوتا ہے تو دو سو درہم اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو تو اگر کسی کے پاس دو سو درہم چاندی ہیں تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے آج کی حساب سے وزن کے حساب سے 200 درہم چاندی کتنا ہوا تو ایک درہم کا وزن علماء کرام نے 2.975 گرام 2.975 گرام یہ ایک درہم کا وزن بیان کیا ہے اس اعتبار سے 200 درہم کا وزن 595 گرام چاندی بنتا ہے 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو ایسی صورت میں اسے ڈھائی فیصد کے حساب سے اس چاندی میں سے زکاة نکالنی ہے یہ ہے سونے اور چاندی کا نساب اور شرح زکاة یعنی کتنی زکاة آپ کو نکالنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے نساب تک پہنچے دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس پر ایک سال گزر جائے ایک سال گزرنے کے بعد ہی آپ کو اس میں سے زکاة نکالنی ہے ایک بات جس کی وضاحت کرنی بہت ضروری ہے بلکہ شاید دو باتیں ہیں جس کی وضاحت آپ کے لئے ضروری ہے پہلی بات یہ کہ آپ کے سونے پر جو زکاة واجب ہے آپ کے خالص سونے پر زکاة واجب ہے یعنی جو چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے وہ اگر پچاسی گرام تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے ایک سال گزرنے کے بعد جو چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں خالص سونا ہوتا ہے یا نائنٹی نائن پرسنٹ سونا ہوتا ہے لیکن جو دوسرے کیرٹ ہیں جیسے اٹھارہ کیرٹ ہے یا اکیس کیرٹ ہے اس میں سونا سو فیصد ہم جانتے ہیں خالص سونا نہیں ہوتا سو فیصد سونا نہیں ہوتا بلکہ اس میں علائی یعنی ملاوٹ ہوتی اس میں کچھ دھاتوں کی ملاوٹ کی جاتی کیونکہ سونا بہت نرم دھات ہے جس سے زیورات نہیں بنایا جا سکتے اس کو الگ الگ شکلوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا وہ پائیدار نہیں رہے گا اس لئے اس کو مضبوط کرنے کے لئے دوسری دھاتیں ملائی جاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ سونا سے پوچھ سکتے ہیں تو ایسی صورت نے گویا کہ جو سونا ہمارے پاس اکیس کیرٹ کا ہے اٹھارہ کیرٹ کا ہے یا تیس کیرٹ کا ہے وہ خالص سونا نہیں ہے بلکہ اس میں سونے میں کچھ نہ کچھ ملایا گیا ہے جیسے تقریباً اٹھارہ کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پچھتر پرسنٹ سونا ہوتا ہے باقی دوسری دھات ہوتی ہے اسی طرح اکیس کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس میں تقریباً ستاسی پرسنٹ کچھ جو ہے وہ سونا ہوتا ہے باقی اس میں دوسری دھات ملائی جاتی ہے یہ ہے ہمیں جو زکاة نکاننی ہے خالص سونے پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو میرے پاس پچاسی گرام سونا ہے اکیس کیرٹ کا یا اٹھارہ کیرٹ کا شاید اگرچہ پچاسی گرام وزن میں آ رہا ہے لیکن شاید ابھی وہ نساب کو نہیں پہنچا یعنی اس کی وہ خالص انداز میں پچاسی گرام کا نہیں ہے خالص انداز میں پچاسی گرام کا وہ نہیں ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے کہ کیسے مجھے پتا چلے کہ مجھ پر کب زکاة واجب ہوگی یعنی میرا سونا پچاسی گرام کا کب بنے گا تو اس کا ایک راستہ تو یہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے جیسے مثال کے طور پر میرے پاس پچاسی گرام سونا ہے پچاسی گرام سونا کو جتنے کیرٹ کا وہ سونا ہے اس میں آپ ضرب دیجئے کہ میں نے جیسے مثال کے طور پر پچاسی گرام سونا کو اکیس کیرٹ کا سونا مانے مانا اپنا اور اس کو میں نے اکیس سے ضرب دیا تو میرے پاس ایک ہزار اس کا جو نتیجہ آیا ایک ہزار آٹھ سو ستر یہ نتیجہ ہے جو بھی نتیجہ آپ کا آتا ہے یعنی آپ کا جو سونا ہے جتنے گرام سونا ہے اس کو اپنے کیرٹ سے جو آپ کے سونے کا کیرٹ ہے اس سے ضرب دیجئے جو نتیجہ آئے گا اس کو آپ 24 کیرٹ سے یعنی 24 نمبر سے 24 عدد سے آپ اس کو تقسیم کیجئے جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ کا جو خالص سونا ہے وہ وزن آپ کا آ جائے گا جیسے میں نے 85 کو ایسا کیا تو میرا 85 پر جو خالص سونے کا جو گرام آتا ہے وہ 77.91 گرام بنتا ہے یعنی جو میں جس سونے کو میں 85 گرام سونا سمجھ رہا تھا وہ دراصل 77.91 گرام ہی سونا ہے یعنی مجھ پر ابھی اس سونے میں زکاة واجب نہیں ہوئی ہے تو یہ نساب تک پہنچنے کے لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ جانے کہ آپ پر زکاة واجب ہوئی ہے یا واجب نہیں ہوئی ہے ایک راستہ تو یہ بھی ہے دوسری بات اور دوسرا راستہ بھی دوسری بات بھی کہ آپ کو جو زکاة ادا کرنی ہے اپنے سونے یا چاندی کی یا زیورات کی جو زکاة آپ کو ادا کرنی ہے آپ کو 21 کرٹ کا سونا آپ کے پاس مثال کے طور پر زیورات یا سونا ہے تو آپ کو مارکٹ کا ریٹ میں دیکھنا ہے کہ آج 20 کرٹ سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر چونکہ آپ کو زکاة نکالنا ہے اگر کیش میں تو ہی ہم تمام باتیں کریں گے کہ اگر کیش میں زکاة نکالنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سونا کسی سونار کے پاس لے جائیں گے تو کتنے میں بکے گا کیونکہ جو مارکٹ ریٹ ہے وہ زیادہ بتاتا ہے عام طور پر اور جو آپ کا سونا جو بکے گا وہ کم ریٹ پر بکے گا تو آپ کو جو زکاة نکالنی ہے آپ کی اپنے سونار کے پاس لے جائیں گے اس کی قیمت نکالیں گے جو بھی اس کی قیمت بنے گی اس اعتبار سے آپ زکاة نکالیں گے اتنی اس میں سے جو ڈھائی فیصد بنتا ہے اس پیسے میں سے اس میں سے آپ زکاة نکالیں گے بہتر تو یہ ہے کہ سونے ہی میں سے زکاة نکالی جائے لیکن علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سونے کے زیورات تو توڑنا نہیں چاہتے کیونکہ توڑنے میں نقصان ہے تو ایسی صورت میں آپ روپیے سے پیسے سے زکاة نکال دیں تو آپ کو روپیے سے زکاة نکالنے کے لئے اس کی قیمت جاننا ضروری ہوگا تو جاننے کے لئے آپ سنار کے پاس جائیں اس سے کہیں کہ میں سونہ بیچنا چاہتا ہوں یا قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں اس کے میرے سونے کی قیمت کیا جو بھی قیمت وہ بتائے گا اس میں سے ڈھائی پرسنٹ آپ کو نکال دینا ہے ڈھائی پرسنٹ آپ کو اس میں سے نکال دینا ہے تو یہ چند باتیں تھیں سونے اور چاندی میں زکاة نکالنے کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے دعا ہے